یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا موجزہ تو اللہ کے روبروک کھڑے ہونے سے ہوگا یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا جانتے ہو کیوں یہ بیچینی تمہیں ستاتی ہے تم جلدباز ہو تمہاری جلدبازی تمہیں تھکاتی ہے تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے لیکن تم تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا کافی کر کے دیکھو اللہ کو پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا اس کی چاہ کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے بن ماں کے کیوں نہیں آتا کرتا ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ ماہولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے چڑھ پاتے آپ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں کبھی لے کر تو کبھی دیکھ کر لیکن یاد رکھئے گا آزماتے انہی ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے کسی کا خالی نہیں جاتا اللہ انسان کو مقافت عمل سے یہ بتاتا ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بینیاز ہے سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہوں تو کہیں نہیں جو دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو اور جو بات کسی کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس دنیا کے سہارے میرا خدا واقف ہے میری نیت سے میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا خاموش دنوں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تم ایمان تو رکھو اللہ پر وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اسی لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مر سکے سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے اور جہاں بات آتی ہے سکون کی میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں اور سکون پتا ہے کیا ہے اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا تہلکہ مچا دیتی ہے عشعظیم پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے اگر اللہ دیر کا راہ دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تاخراتوں کی دعائیں مخدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے کچھ آنسوں راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تم حالات کی بات کرتے ہو میں نے تو درد شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے اللہ جو تمہیں اتنا آزمارا ہے اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا سوچو وہ رب کیسا ہوگا جس کے ناموں میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہے کسی کو دیا ہوا ایک آنسوں عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیڑ دیتا ہے یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے میں راضی ہوں مولا بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی محبت تو بس ایک احساس ہے جس سے ہو جائے وہی خاص ہے وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے تم سے ملنا دعا پر چھوڑ دیا ہم نے سب خدا پر چھوڑ دیا میرا تو وہ رب ہے جو روح کی عذیت بھی جانتا ہے نیت اگر نکاح کی ہو تو محبت حرام نہیں ہوتی کسی کی دعا میں رہنا ہی محبت کی انتہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتماد کر لو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی خدر نہ ہوں پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں اپنے خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے ایک بار ٹھوکر نہیں کھاؤگے تو آگے کے لئے سبق کیسے سکھوگے ایک بار گروگے نہیں تو اٹھنا کیسے سکھوگے آسمائش تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا آسمائش پر پورا نہیں اتروگے تو اللہ کو کیسے جان سکھوگے تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آسمان رہا ہے ہر لمحہ تمہارا عجر بڑھا رہا ہے کچھ دیر کیلئے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے تب ہی تو اپنے خود سے وہ تمہیں نواز رہا ہے پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے جب اسے تمہارا اللہ پر توقل کرنا پسند نہیں آتا اور پتہ ہے اسے تمہارا توقل کرنا کب پسند نہیں آتا جب وہ توقل اللہ کو پسند آجاتا ہے اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ اس توقل کے بعد اللہ نے تمہارے لئے معجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے خریب تر کر دینا ہوتا ہے اتنا خریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے